گیہوں کے پودھے اور جو کے پودھے میں کیا انتر ہے ہل دوستو میں لطیف قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم آپ کو ایک جو کے پودھے اور گیہوں کے پودھے میں ایک انتر ہے وہ بتانے جا رہے ہیں یہ دور سے دیکھنے میں دونوں ہی پودھے ایک سے دیکھتے ہیں اور اس کی بجائے سے بہت سے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں بھائی یہ پہچان نہیں پاتے کہ گیہوں کا پودھا کونسا ہے اور جو کا پودھا کونسا ہے آپ اس ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھیں گے اور آپ بھی جان جائیں گے کہ گیہوں کے پودھے میں اور جو کے پودھے میں کیا انتر ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیہوں کا پودھا ہے اور اس کی پتیاں سیدھی بڑھ کر ٹیڑی ہو جاتی ہیں اور رنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گہرے رنگ کی ہری ہوتی ہیں اسی پرکار ہم آپ کو جو کے پتی بھی دکھائیں گے تب آپ کو اس کا انتر الگ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کی پتیاں تھوڑا سا ہلکا ہرارن رنگ لیے رہتی ہیں اور سیدھی رہتی ہیں پتیاں ان کا رنگ ہلکا ہرا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہرے رنگ پہ یہ جو کی پتیاں رہتی ہیں اور جو میں پروٹین ادھک ماترہ میں پائے جاتا ہے گیہوں کی تلنا سے ادھک ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے ہائی بلیٹ پہ صرف کروگیوں کے لیے جو ایک اچھا اپچار بھی مانا جاتا ہے آپ ان کی بالیوں میں انتر دیکھ سکتے ہیں ان کی جو بالیاں رہتی ہیں ایک دم گھنی رہتی ہیں اور گتھی ہوئی رہتی ہیں جیسا کہ گیہوں کی بالی میں آپ کو دکھاتا ہوں گیہوں کی بالی آپ کو ایک ایک دانہ الگ سے دیکھنے کو ملے گا میں یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ایک ایک الگ دانہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو بہت سے لوگ کسانوں کے لیے یہ بیڈیو نہیں ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں لیکن جو ایگری گلچر کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں یا سہر میں رہتے ہیں وہ گیہوں کے اور جو کے پودے میں انتر نہیں سمجھ پاتے یہ بھول میرے سے بھی کئی بار ہوئی ہے اس لیے یہ بیڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ انتر آپ کو آسانی سے پہچان میں آئے اور آپ لوگ بھی یہ گلتی نہ کریں یہ دیکھئے ادھر جوک کی کھیتی ہو رہی ہے اور یہ تیڑی پتیاں جو دیکھ رہی ہیں یہ آپ کو گیہوں کے پودے کی دیکھ رہی ہیں ان کے رنگ میں آپ انتر دیکھ سکتے ہیں ان کے کلر میں انتر دیکھ سکتے ہیں اور پتی میں آپ انتر دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی پتیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ جوکی ہیں اور یہ جو تیڑی ہو چکی ہیں یہ گیہوں کی پود ہوتی ہے تو امید ہے آپ یہ انتصار سیکھ گئے ہوں گے اور اب آئیے اگلتی نہیں ہوگی میڈی دیکھنے کے لیے دنے